اسلام علیکم ناظرین رنے کی خاص سٹوری میں آج آپ دیکھیں گے موڑا بچھائی ہاری مڑھوٹ روڈ ناظرین پچھلے مہینے میں لانس ہفتے میں ہم نے سٹوری کی تھی موڑا بچھائی روڈ کی کیونکہ بہت کنڈیشن تھی بری حالت کی سڑک کی جس پہ ہم نے سٹوری کی اور اس پہ ایڈمن انتظامیہ نے زیرا انتظامیہ نے بلاک انتظامیہ نے ایکشن کیا اور کہیں نہ کہیں وہ کام سٹارٹ ہوا چاہید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اس گھر سے ہم نے سوری کی تھی لیکن کہیں نہ کہیں وہ بات اتری ہے کلم کے ذریعے کاغذوں سے ہوتے ہوئے زمینی سطح پہ آئی ہے یہ جو ایریا ہے اس میں بلیک تاپنگ کا کام شروع ہوا ہے آج صبح سے بلیک تاپنگ کا کام چل رہا ہے اور یہ کیمرمن کو میں یہ کہوں کہ جس جگہ میں کھڑا ہوں اس کے اگر پہلے ویجولز آپ دیکھیں گے یہاں گاڑی جو ہے وہ آرام سے نہیں چل سکتی تھی ڈرائیور جو ہے وہ تضبضب میں رہتا تھا کس کڑے میں گاڑی کو ڈالوں لیکن کہیں نہ کہیں یہ ان لوگوں کے لیے سہولت ہوئی ہے اس پہ سڑک پہ جو کام ہے بلیک تاپنگ کا شروع ہوا ہے روڑ کا کام آپ نے دیکھا ہے یہ کوئی پانچ سو میٹر ایریا ہے جس میں آج انہوں نے بلیک تاپنگ کیا ہے ابھی لاسٹ والا جو سیل کوٹ ہے وہ پڑھنا ہے لیکن یہ پیچ ورک ہے ایس پر تھکیدار پیچ ورک ہے یہ کوئی پچیس ایم ایم ڈالا جائے گا آپ اس میں دیکھیں گے کہ میٹیریل یہ تھکیدار سے بات کریں کہ ہم میٹیریل کون سا کیسے پڑھ رہا لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ چیز دکھانا چاہوں گا یہ چیز دیکھیں گے جہاں میں کھڑا ہوں اس وقت یہاں پانی کا تالا بن جاتا ہے پیچھے سے ساتھ میں نالا بھی جا رہا ہے یہاں پانی جمع ہو جاتا ہے کم سے کم ساڑھے تین سے چار فٹ پانی جمع ہوتا ہے جو اس راستے سے ہوتے ہوئے کمیرمنٹ کو کہوں گا کہ وہ دکھائیں گے اس راستے سے ہوتے ہوئے جو سڑک کی طرف جائے گا جس کی وجہ سے سڑک کو نقصان ہو سکتا ہے نہیں ہوتا ہے اور definitely ہوگا آج شام کو ہی اگر بارش ہوتی ہے تو یہ جو آج انہوں نے بلیک ٹاپنگ کی ہے کالیے مجھے اس زمین پہ نظر نہیں آئے گی سر تو یہ تھی آپ نے بلیک ٹاپنگ کی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس سے پہلے ڈرینیج کا ہونا نالی کا ہونا لازمی ہے جب آپ کی ڈرینیج سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا ڈرینج صحیح نہیں ہوگی تو سڑک پھر سے پہلے بھی اس پہ بلیک ٹاپنگ جو ہے وہ ہوتی رہی ہے لیکن کچھ ہی مہینوں کے اندر وہ بلیک ٹاپنگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی اور پھر سے سڑک کی وہی خستہ حالت ہوتی تھی میں جیمرہ میں ان کو پھر سے کہوں گا کہ یہ دکھائیں گے یہ جو چیز ہے یہاں پانی جب جمع ہوگا تو یہ پانی سڑک میں آئے گا جس کی وجہ سے سڑک کو نقصان ہوگا یہاں سے آپ اوپر یہاں تک بھی نظر پہنچ رہی آپ کی بلیک ٹاپنگ نظر آ رہی ہے آپ کو لیکن ڈرین جو ہے نالی جو ہے کہیں نظر نہیں آ رہی اب اس کے ساتھ ہی یہاں لوگوں سے بھی ہم بات کریں گے کہ ان کی کیا ترجیہ آتے ہیں جب انتظامیہ سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہاں لوگ جو ہے وہ نالیاں نہیں نکلنے دیتے لیے دیکھ رہے ہیں ہینڈ پمپ کا پانی بھی سڑک کی طرف جا رہا ہے تو کس طرح سے سڑک کو تحفظ کیا جائے گا ابھی بلیک ٹاپنگ ہوئی ہے ہینڈ پمپ سے پانی نکلتا ہوا میں ایک ایمرہ من کو کہوں گا کہ وہ دکھائیں گے ہینڈ پمپ سے پانی نکلتا ہوا ہے اس تارکول کے نیچے سے آتے ہوئے سڑک کے ساس ساس کنارے تھا اس کے بلیک ٹاپنگ کے کنارے سے جا رہا ہے لیکن اس پانی کو کس طرف نکلنا چاہیے تھا یہ انجینئر نے کس طرح لگایا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اس پانی کو باہر نکلنا چاہیے تھا کھیتوں میں وہ سڑک پہ آ رہا ہے ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس پانی سے بھی روڈ کو کتنا نقصان ہوتا ہے جو فاصلہ ہم نے تہہ کیا ہے جو یہ پیچ دیکھیں ہم نے یہ لگ بگ کم ہو بھیش یعنی چار سو میٹر سے زائد ہے جس پہ آج یہ لکھ پڑی ہے ہم تھکدار صاحب سے بات کرنا چاہیں گے تھکدار صاحب آپ کا جو یہ تھکا ہے کتنا ہے یہ ہمارے چار سو میٹر کی لارٹمنٹ ہے جو ہم نے بیٹی کر کے دینی ہے ان کو دپارٹمنٹ کو یہ ساڑھے ناؤ لاکھ روی کی لارٹمنٹ ہے جو ہم یہ کر رہے ہیں تو چار سو میٹر کے بات جو یہ ٹینڈرنگ جو اس کے پیچھے دھندک سے یہاں تک وہ اس کا ہوا ہے ٹینڈر وہ بارن لاکھ ٹینڈر ایک تھکدار کے پاس ہے وہ کام شروع ہو جائے گی یعنی یہ کام 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 تو اس کے یہ موڑا بچھائی جو کازی کٹھا جس کو ہم بولتے ہیں اس کے اوپر سے اگر ہم بات کریں تو اس کی ٹینڈرنگ یا اس کا بھی کام وہ چار کلومیٹر کا پورا ٹینڈر ہے جو دندک سے لے کر ہماری چار کلومیٹر لیند ہے اس کا پورا ٹینڈر ہے وہ بارن لاکھ روے کا اس میں جو بھی کھڑا ہے جو بھی ایسا ہے وہ سرفیج کر کے انہوں نے دینا ہے جہاں پر پائپ پڑتی ہے پائپ ڈال کے دینے بلکل جیسے ٹینڈرنگ جو ہوئی ہے یہ کافی اچھی بات ہے اچھی پیش رفت ہے کہ ہم اکثر لوگوں کے مجدے جو ہیں وہ انتظامیہ تک اہل سیاست تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان پہ ایمپیکٹ بھی پڑتا ہے ایسے جب آج ہم نے ٹھیکدار سب سے بات کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مکمل کم سے کم پائیں سے ساڑھے پانچ کلومیٹر جو یہ ایریا ہے یہاں پورا تو یہ پورا جو ہے اس کا ٹینڈرنگ ہو چکی ہے جیسے یہ کام شروع ہوا ہے ویدن ڈیرز کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا روڑ کی کہانی آپ نے دیکھی بلیک ٹاپنگ ہو رہی ہے کام اس پہ ہو رہا ہے لیکن مقامی لوگوں کے یہاں کچھ مطالبات ہیں روڑ کے تحفظ کے لیے روڑ کا تحفظ جو ہے وہ ڈرینیج کا ہونا لازمی ہے تب ہی جا کے آپ جو اس پہ کام ہو رہا ہے وہ بچے گا مقامی لوگ یہاں ہوا ساتھ ہم ان سے بات کریں گے اگرم صاحب کچھ دن قبل جو ہم نے سٹوری کی تھی امپیکٹ ہوا ہے کام شروع ہوا ہے لیکن ابھی بھی کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کہ یہاں جو مطالبات ہیں آپ کے اس کا تحفظ کیسے کیا جانا سایئے سب سے پہلے تو میں دنی طور پیٹھوں کہ جو کام کرے اس کو کریڈٹ دینا بھی عوام کئی کام ہوتا ہے کچھ عرصہ پہلے آپ یہاں آئے تھے اور آپ نے اس روڑ کی حالت دیکھی اور خاص کر کے آپ کے چینل کا آپ کا اور کنسرن ڈپارٹمنٹ یا اس کے کنڈریکٹر جو ہیں جنہوں نے یہ کام شروع کیا ہے ہم تھنکس کرتے ہیں کہ کم سے کم دیر آئے دروست آئے کچھ نہ کچھ تو ہوا اس کے بعد یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ بلیک ٹاپنگ اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے آج بھی ہو رہی ہے اس سے بات بھی ہوتی رہے گی لیکن ہم نے میں یہ ریکویسٹ کروں گا ہیڈمسٹریشن سے بھی جو کنسرن ٹھیکے دار ہیں یا جو ڈپارٹمنٹ اس وقت ساتھ رہ کے یہ بلیک ٹاپنگ کروا رہا ہے کہ ہم اس کام اس پیسے کو بچا تب ہی پائیں گے جب اس کا پراپر طریقے سے ڈرنیج سسٹم جو ہے اس کو ہم جہاں جہاں سے پانی جو ہے وہ نکل رہا ہے اور میں دلی طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں یہ پانی سارا اگٹھا ہو رہا ہے وہ ہماری جگہ ہے اور ہم ویلنگ ہیں اس چیز کے لیے کہ اگر روڑ کے بچاؤ کے لیے یا عوام کی بہتری کے لیے کہیں ہماری زمین سے اگر نالی یا کلوٹ یا پائپیں ڈال کے یہ جو پانی روڑ کو ایک بار دوسری بار تیسری بار حراب کر رہا ہے اگر کہیں یہ باہر نکلنے میں کامیاب ہوگا تو ہمارا بھی یہ ایک اس روڑ کی ڈیویلپمنٹ میں تھوڑا سا سیوگ ہو جائے گا کیونکہ اکثر پریشانی وہاں رہتی ہے کہ جہاں کہیں کوئی پائپیں ڈالنا چاہتا ہے کوئی کلوٹ بنانا چاہتا ہے کوئی نالی نکالنا چاہتا ہے تو عوام کی طرف سے کوئی اس پر اوبجیکشن ہو جائے یہاں نالی نہیں نکال سکتے یہاں آپ کلوٹ نہیں ڈال سکتے یہاں آپ پائپیں نہیں ڈال سکتے تو ہم جو ایریا ہمارا آتا ہے ہم اس میں چکدار صاحب کو بھی پورا یقین ڈالاتے ہیں آپ کے چینل کو بھی اور دیپارٹمنٹ کو بھی کہ اگر یہاں سے جو یہ کافی پانی جس لوکیشن پہ آپ اس وقت کھڑے ہو اگر یہ لوکیشن پہ آپ پائپیں ڈالوائیں گے تو یقینی طور پہ جو آج بلیک ٹاپنگ ہو رہی ہے یہ کافی عرصہ چلے گی ادروائز جتنی بھی محنت دیپارٹمنٹ کرے گا جتنی بھی محنت چھکدار صاحب کریں گے بعد میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھی چھکدار نے یہ نہیں کیا دیپارٹمنٹ نے یہ نہیں کیا لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ جب پانی اس پہ بلیک ٹاپنگ پہ جاتا ہے تو وہ بہ جاتی ہے پھر عوام بھی پریشان دیپارٹمنٹ بھی پریشان تو ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر اس بار یہ کام شروع ہوا ہے تو تھوڑا سا اور ہمارے دیپارٹمنٹ کو انیشیٹیو لینا ہے کہ دو چاٹ شے پائپیں جو جتنی بھی اس جگہ پہ ڈلتی ہیں وہ ڈال کے اگر اس تیر روز سیف ہو جائے گی تو یہ کریڈٹ پہ دیپارٹمنٹ کو جائے گا کنفرن کام کروانے والوں کو جائے گا اور عوام کا تحفظ ہو جائے گا کہیں کہیں اگر دیپارٹمنٹ کی بات کریں میری کچھ عدکاریوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں باشندے ہیں وہاں کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں وہ یہ نالی جو ہے وہ نہیں بننے دیتے دیکھو اس نالی نالی نہ بننے کا سب سے بڑا کارن یہی ہے کہ جو پانی یہاں گھٹھا ہوتا ہے وہ پانی جو ہے اگر سارا پانی نیچے جائے گا یقینی طور پہ وہ محلے کو لے کے ساتھ میں جائے گا جس پوائنٹ پہ ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ڈیپارٹمنٹ سے اس پوائنٹ سے اگر آپ پائپیں ڈال کے باہر نکال دوگے تو اس سے نیچے پانی وہی بچے گا جو نالی کے ذریعہ جو روڑ کا بھی کرے گی اور محلے کا بھی کرے گی اور آگے اتنا جگہ نہیں ہے جہاں یہ سارا پانی جا کے وہاں سے بائر ہو سکے تو عوام کا جہاں تک تعلق ہے جب دیپارٹمنٹ ایسہ پچھلی بار بھی یہاں آئے تھے انہوں نے ہمیں انشور بھی کیا ہے کہ یہاں سے پائپیں ڈالیں گے اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہاں سے پائپیں ڈالتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی محلے والا یا ہمارا کوئی بھی ساتھی جو ہے وہ اس چیز پہ اٹکے گا کہ آپ نے یہاں سے نالیں نہیں نکالتی یہ مجھے پورا یقین ہے امید کرتا ہوں جیسے پچھلی میری سٹوری پہ انتظامیہ نے چاہے وہ بلاک انتظامیہ ہو یا زلہ انتظامیہ ہو آپ نے پھر فور ایکشن کیا تھا اور اسی پہ اس پانی پہ اس ڈین سسٹم پہ حافظ دیا جائے یہ ہمارسط بزور گئے ہم ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے چاچا کے مطالبہ تو سانا کے مضیبت کے مشکل آئیت ہے مشکل آئیت ہے کہ پورے گرانا پانی ہے کٹھا ہوگا روڑی چیز پانی جانا انچہ ہے روڑ بھی تباہ تو سارے زمین بھی تباہ اس وقت ہے یہ پانی تو اکیڈمی کونوں کراس کیتا جائے پائپ آن دنے ذریعہ تب ہیر اگر نالی جائے لی مناصر سمسو بہر نالی کٹھو ساکو ہونی چاہیے پاکی پچی نالی نہیں بلڑنی نالی لڑنی نالی لڑنی ہے وہ پاکی نیل سیگی کیونکہ زمین میں بچو پرائی کا روڑ اوپر بنائے گی ہے وہ اگر پاکی نہ بہت پانی سارے ڈوگی نبی جاستی زمین نبی جاستی نکسان میرا سب جی جائے یہ پانی سب پہلے زروری ہے تو کراس کرو پھر نالی نکالے ہمارے سارے یہاں تھکدار صاحب بھی موجود ہیں جو یہ بلیک ٹاپنگ کا کام کروا رہے ہیں تھکدار صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا بلیک ٹاپنگ ہونے سے پہلے ڈرین کا ہونا لازمی ہے تو یہ ڈرین سیسٹم کیوں نہیں مینٹین ہو رہا تو آپ بلیک ٹاپنگ کیسے کر رہے ہیں جیسے کہ میرے پاس ایک ٹنڈر ہے بیٹی کا پانچسو میٹر ہم نے لک ڈالنی ہے وہ ہم ڈال رہے ہیں ایک ٹنڈر ہماری ڈبارمنٹ ہو لگایا یہاں باران لاکھ روے کا اس نے پائپیں پرمنٹین اس کا رکھایا وہ پائپیں ہاں یہ ہم نے یہاں سے بولا وہ پائپوں اسٹیمیٹ میں دیو ہوئے ہیں ویدن ڈال جائیں گی یہ یعنی یہ آپ کا کام اکمل ہوتے یہ چیز یہ یاد رکھنا آپ آندہ ریکارڈ بول رہے ہیں نہیں یہ آپ نے بولا ہوا ہے ہمیں ساتھ میں اکرم صاحب ہم سب یہاں کلومیٹر اور امید کرتے ہیں کہ یہ روڈ اسی طرح یہاں سے ہاری تک ہو جائے گی جلدی اور جلد کام شروع کیا جائے گا تاکہ عوام کو فائدہ روڈ کا آپ نے دیکھا جو کام ہم نے بتایا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے لیکن ابھی میرے ساتھ موجود ہیں اے ڈیوی وکاس بردواز جی ہم ان سے بھی بات کریں گے یہ کون سا کام ہے اس کی لہر جو کتنے لہر ہیں کیا ہے یہ سب دفصیل سے ہم ان کے ساتھ بات کریں گے وکاس جی مبارک ہے شکریہ میرے چینل کی طرف سے بہت ساری آبادی جو ہے اس روڈ پہ مناصل کرتی ہے کہیں نہ کام شروع ہوا ہم نے پہلے جو سٹوری کی تھی آج اور اس دن میں بڑا فرق نظر آ رہا ہے میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ کس ٹائپ کا کام ہے یہ ہمارا پارٹ ہول کا کام ہے یہ پہ سٹور کریں گے اور اس سٹور کریں گے آہا تو اس ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا بگرا ہوا ہے خاص پولی اس طرف تو اگر رات کو بارش ہوتی ہے تو یہ روڑ کو نقصان ہوگا تو ڈرین کا کیا سسٹم ہے کیا کوئی اس کی بس بس میں کہا ہم نے ڈی 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 یہ جیسے آپ نے یہ ڈالا ہے ابھی تو کتنی دیر میں یہ تیار ہو جاتا ہے گاڑی چلنے کے لیے یہ بس جیسے سیل کوٹ اس پر لیئر ہو جائے گی اس کے پر رولنگ ہو جائے گی تب یہ تھی گاڑی جو ہے گاڑی تو ہو جائے گی تو اسی کے ساتھ اگر میں یہ بات کروں سیل کوٹ کی بھی بات کیا آپ نے میٹیریل جو اس کا ٹمپریچر کی میں بات کروں یہاں تک ٹمپریچر کیسے مینٹین کیا جاتا ہے مائنس پلس ہو جائے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کو پوختہ آنے میں دیکھتا ہوئی ہے دیکھیں جیسے کی یہ جو ہماری سائٹ ہے یہ ہمارے پلانٹ کے کافی نزدیک ہے سب سے نزدیک سائٹ یہ ہی پڑتی ہے اور ہم نے پلانٹ پر وان فورٹی فائی وان فیفٹی ڈگری ٹمپریچر مینٹن رکھا ہوتا ہے جب وہ چلتا ہے وان فیفٹی ڈگری ٹمپریچر وہ یہاں مینٹینڈ رہتا ہے تو ویکاس جی اس جوڑ سے علاوہ بھی ہم بات کریں کیونکہ آپ ڈپارٹمنٹ میں ہیں تو کیا لگتا ہے کتنے دیر یا کتنے دنوں میں یہ کچھ چھاڑی پانچ کلومیٹر ایریا ہے جو دندگ سے ہاری تک ہے تو کب تک یہ ٹھیک ہو جائے گا سر ایکشلی یہ رہتا ہے ٹینڈرنگ پر ہم نے اسٹیمیٹ دے دی ہوتا ہے ٹینڈرنگ میں جیسے ہی ٹینڈر کسی کو اللہٹ ہوتا ہے تو ہم اسی کو کال کر سکتے ہیں تب تک ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کا کیا ہے ٹینڈرنگ اللہٹ کس کو ہی ہے کسی کو نہیں ہی ہے وہ نہیں پتہ جب اللہٹمنٹ ہو جاتی ہے تو ہم اسی کو کال کر کے اسی وقت بولتے ہیں کہ اب اپنا سائٹ دیکھو ہم سے پوچھو کیا کیا کرنا ہے تو ہم کر دیں گے اس کا ٹینڈرنگ ہم نے پروسیس کے لیے دے دیا ہے شاید کریں گے جلدی ہو جائے گی ڈیس پندرہ دن بیس دن کے اندر اندر جیسے کھل جائے گی اور ٹیمپریچر جیسے ونٹر زون سے پہلے والے ہم کرنے کی کوشش کریں گے وکاس جی آرہینے کے ساتھ بات کرنے کا بہت بہت شکریہ ہے یہ ساتھ وکاس بردواج جو یہ کام دیکھ رہے ہیں جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ پچیس ایم ایم لہر کا جو پیچ ورک ملا ہے اس پر یہ کام کر رہے ہیں اس پر ایک اور دبارہ کوٹ بھی کیا جائے گا جس کے بعد گاڑیاں جو ہے وہ ترو ہو جائیں گی ہاں لیکن نالی کو اگر مدے نظر رکھیں ہم تو آنے والے وقت میں دیکھنا ہے جو یہ ڈینیج کا کام ہے یہ کتنے دیروں یا کتنے گنوں میں مکمل کیا جاتا ہے اور کتنے دیر تا کیونکہ کافی بار جو ہے بلیک ٹاپنگ اس روڈ پہ ہوئی ہے پھر وہ ہی خستہ حالت ہو جاتے تھی اب کے بار میں ضرور فالو آپ کرتا رہوں گا اس چیز کو کہ بلیک ٹاپنگ جو ہے یہ کب تک چلے گی اس کی عمر کتنی رہے گی کب تک اٹھے گی جو یہ ان کے دعوے ہیں وہ کہاں تک سچے ہیں تب تک دیکھتے رہیے آپ آرین نے